بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے سنجیدہ رہنا ہے اور کوئی کسی کہتے ہیں کہ غلط کاموں میں نہیں پڑھنا اور آپ نے آپ کو کمپوز کر کے رکھیے گا اور کوئی غلط آپ کو کوئی ورگ لائے یا کوئی کرے تو اس پہ آپ نے کیئر فول لائنا آپ کے کیونکہ حاسدین ایکٹیو ہوں گے آپ کے اور آپ نے ٹیلی فون پہ بھی تھوڑے سا سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی ہے نہیں ہے تو بات ریکارڈ کر کے یہ ہمارا کلچر بن گیا ہوا ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرنے کی ریکارڈنگ کرنی ہے تو سننا امریکہ سے وہ گیجٹس کے درام مل رہے ہیں جو جسوسی کے علاہت ہوتے ہیں تو ہر بندہ جنز بانڈ جیزا کہتے ہیں نا زیرو زیرو سیون بننے کی کوشش کر رہا ہے تو لہذا یہ چیزیں کیونکہ یہ چیزیں اپنے نامز جو ہم پہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں نامز ہم بس ریس میں ہیں اس لئے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جسے کوئی شنوندگی ہو سکے یا کوئی ریجیکشن ہو سکے یا کوئی آپ کو کوئی ڈیفیم کرنے کی کوشش کرے تو یہ سٹارٹ افتے کا جو پیر کا دن ہے آگے چلتے ہیں یکم آپ کا انیس اور بیس یہاں پہ آپ کے اسینڈنڈ میں آپ کا مون ہے اور جب مون ایریز میں آتا ہے تو بندہ کے سفر وغیرہ کرنے کا شوق لانتا ہے بندہ کہتا ہے گھومیں پھریں کوئی نہ کوئی کسی طرف جانے کی کوشش کریں پہلے کا لارڈ جب اٹھا تو ہم دیکھتے ہیں ایریز تو مارس ساتھویں گھر میں بیٹھا ہے تو لہذا یہاں پہ مارس بڑا پوزیٹی بھی بیٹھا ہے اس کو جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کے رشتوں کے لیے آپ کے شادی کے لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے تو وہ آ جائے گا اگر آپ کی زندگی میں چال رہا ہے تو وہ شادی میں کنورٹ ہو جائے گا آپ کو آپ کی زندگی میں اپوزٹ سیکس کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں انٹری ڈالے گا یہاں آپ کے ساتھ گپ شپ لگے گی یہاں پہ ملاقات جو ہے نا اگر آپ کی شادی تک بات پہنچ گئی ہے تو لہاں مہرج علی شادی ہوتی بھی بھی نظر آتی یا فائنل ہوتی نظر آ رہی ہے اور آپ اس دن جس کے ساتھ اپوزٹ سیکس کے ساتھ ملیں گے تو آپ اس کو بہت زیادہ ہی اپنے دل پر شریک کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے فلموں میں فلیش بیگ نہیں آتا جیسے وہ اگر آپ فلم دیکھے تو پیچھے سا وائلن بجھ رہا ہوتا ہے اور اس قسم کا آپ کے پر ایک تاریح ہوگا کہ کسی سے ملاقات ہوگی تو جیسے وہ فلم میں ہونہ میں وہ مس چاندنی کو دیکھ کے تو وہ اشاروں کے پیچھے میوزک بجھتا ہے تو اس طرح آپ کے پیچھے بھی میوزک بجھنا شروع ہوگا تو لہذا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھئے گا اور اس کو آگے نہیں بڑھنا انجوائے کرنا چھوٹے چھوٹے لمحے ہوتے ہیں جس کو انجوائے کرنے ہونے یہاں پہ شراکتداری کو ہی آپ کے ساتھ کرے گا وہ بھی آپ کو بہت ہی اپنے پیسے خود دے گا اٹھا آپ اٹھے کسی کے پاس گئے اور جا کے انویسٹمنٹ کی تو اس میں بھی آپ کو بہت فیضا ہو جائے گا اپنے پیسے کسی دوسروں کو دنگی کہتے ہیں دوسروں کے سارے ترقی کرتے تو شراکتداری آپ کے لئے بہتر ہوگی مجھے لگتا ہے ایسا جیسے کسی اپنے یا تو اپنی بیگم کے ساتھ ہی شراکتداری کریں گے یا پھر اپنے کوئی اپوزٹ سیکس کے ساتھ سفارش کرتے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی ذات پہ بہت ہی کنسٹریٹ کریں گے اپنے آپ کو بہتر ملانے کی کوشش کریں گے اپنی تھنکنگ آپ کی بڑی اچھی ہوگی نئی نئی پلاننگ کرنے کی کوشش کریں گے کوئی اچھا کام شروع کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا تھنکنگ پروسس بہت ہی اچھا ہوگا بہت ہی اچھا ہوگا اور بڑے یہاں پہ نپے طولے طریقے سے کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور ایڈوانٹیجز لینا ہوگا آپ کو یہاں پہ آپ کی ویل پاور بھی بہت اچھی ہوگی سمپل ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ اپنا غصے پہ قابل رکھیے گا اور جلد بازی میں کوئی ڈسین نہیں کرنا جس کامیں بھی ہارڈ ڈالیں گے آپ کو فیدہ ملے گا جہاں پہ اپنی ذات بھی آپ کی اٹھتی نظر آ رہی ہے سب سے زیادہ لاو آف ایر میں بھی آپ کا جانو یا جانی جو ہے نا وہ آپ کو پوزیٹیو رسپونس دے گا جس کی ویسے آپ کے یہ دو دن بہت اچھے گزریں گے اگر آپ کام کر رہے ہیں تب کوئی بزنس کر رہے ہیں تو کوئی ایسا چھوٹا مٹا سفر آئے گا جس میں آپ کے بزنس کو بھی ایڈوانٹیج ملے گا اگر آپ سروس کر رہے ہیں تو کوئی ٹور پہ یا کوئی اس قسم کا کام بھی ہوگا جس پہ آپ اپنی ذات کو پریفر کریں گے یار میں چلو چلتے ہیں کام ہو جائے نہ لیں میں بھی ذرا تھوڑا گھوم پھیر لوں گا تو اس قسم کے فیزز آپ پہ آئیں گے آگے چلتے ہیں اکیس بائیس دوسرا گھر اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دوسرا گھر آمدنی کا ہے اس کا لارڈ اس فکر نائنت ہوس میں بیٹھا ہے اور وہاں پہ سیجیٹیریز میں آپ دوسرے کا لارڈ جب نائنت ہوس میں جائے گا تو کیا ہوگا یہاں پہ ہم نے کیا ایڈوانٹیجز لینے ہیں اس پہ ہم نے کیسے اس کو اویل کرنا ہے تو آپ آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا جو بغیر مطلب کے آپ کے ساتھ چلے گا آپ دیکھیں آپ دیکھیں کنٹینوٹی سفتے کی کیسی جا رہی ہے اور آپ کے ساتھ کسی کوئی ایسا مقصد فلائی کام کرنے کی کوشش کرے گا نیک نیتی پر پروجیکٹس ہوگا جس پہ آپ لوگوں کی مدد بھی کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس میں بہت کام جا بھی ہوگی فوراں ٹریڈ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں آپ یہاں دوسرے پلاننگ کریں گے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے کاروبار کریں کام کریں تو آپ کو وہاں پہ ایڈوانٹیجز مل جائے گا یہاں پہ جائدہ خریدتے نظر آ رہے ہیں یہاں اپنی کمائی ہوئی دولت سے مذہبی امارات کی تمییر میں اور علم و عدب کے فروغ کے لیے کوششہ رہیں گے اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ کے اندر تھوڑا سا جذبہ ہوگا کوئی گھر کے پاس مسجد بنوی ہوگی مسجد کے جا کے اس کی کنسٹرکشن میں حصہ لیں گے یا میرے لائک دستو میں کی کم کرنا یا مذہب میں جا کے کوئی پیسے بھی دیتے ہوئے کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں مذہبی امپروومنٹ کے لیے امارات بڑھانے میں کوشہ رہیں گے علم و عدب میں بھی آپ کا رہے گا اور دوسروں پہ اطماعات آپ کا بہت پوزٹیف ہوگا ان پہ بروسہ زیادہ نہیں کرنا کیونکہ وہاں پہ کیتو بیٹھا ہے تو آپ اس دن دو دن ایسے ہوگا ہر حال میں دوسروں کی مذہب کرتے ہوئے یہ آپ کے اندر ایک عجیب سی ایک خوشی روحانیت اور اس قسم کا ہوگا اب یہاں پہ دوسرا گھر ہے تو دوسرے گھر میں پیسے آتے ہیں نظر آتے ہیں جو پیسے آتے ہیں اور یہاں پہ کہلیں کہ آپ کو کوئی روکے ہوئے پیسے نکلائیں گے سسرال کی طرف سے کوئی ایڈوانٹیجز آ جائے گا آپ وہ لوگ جو بول کے پیسے کماتے ہیں ان کو نئے کلائنٹس مل جائیں گے اور ہاؤ ٹو ٹاک اس دن بڑا نپات اللہ اور بہت اچھا بولت ہے بہت خوبصورت بول دیں گے بہت ہی پیار سے محبت سے سوفٹ اور آپ کی باتیں دوسروں کے دلوں میں اثر کرتی جائیں گی یہاں پہ فنانچل ایڈوانٹیجز ضرور آئیں گے کہیں نہ کہیں سے آپ کو پیسے آنے چاہیے یا کوئی ایڈوانٹیجز شیپ آف کوئی چیز آ جائے گی یا کوئی اس قسم کے کہ جہاں پہ آپ تھوڑا سا ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے کہ آپ بہتر ہونیں گے پھر آپ کا ورپر ایکسپریشن وہ لوگ جو بول کے پیسے کماتے ہیں ان کی آپ کی باتوں سے لوگ امپریس ہو کہ نئے کلائنٹس گہنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس طرح وکیل بھی ٹیچر بھی مارکیٹنگ آلے بھی اور یہاں پہ آپ اس دن باہر کھانا کھائیں گے یہاں گھر پہ بھی کھانا کھائیں گے تو چاول اور دودھ کی چیزیں ہوں گی سویڈش دودھ کی بنی ہوگی اور چاول کھاتے نظر آ رہے ہیں سفید رنگ کا اس میں تڑکہ لگا ہوگا تو ٹیچر لائر بینکرز مارگیز ٹاکچینش شیز والے ان کو بہت اڈوانٹیجز ہوگا دوسرا گھر آپ کا بہت اچھا چہرے پہ مسکرات رہے گی انصر ہے گا آپ کی وہ سمائلی چیرہ رہے گا دو دن اور خوب انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں آگے چلتے ہیں آپ کا تیس اور چوبیس یہ دو دن ہیں یہاں پہ مون رہو کے ساتھ آ جاتا ہے تو جب مون رہو کے ساتھ آتا ہے تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا میڈیئٹر کہاں بیٹھا ہے کیسا بیٹھا ہے اس کا میڈیئٹر بیٹھا ہے لبرا میں ساتھویں گھر میں اور اس کو جوپیٹر کی ٹرائنہ تو بہت سٹرونگ ہے تو لہذا یہاں پہ رہو بھی آپ کو فیضہ دے دے گا آپ کو ایڈوانٹیجز دے گا آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ جب تیسرے کا لارڈ اٹھ کے ساتھویں گھر میں جاتا تو ہم نے پہلے وہ دیکھنا کہ ہمیں کہاں کہاں سے بینیفیٹس ملیں گے اور کیسے ہم اس کو اویل کریں گے یہ چیزیں بڑے ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ دوسروں کے مطابق اپنے آپ کو مول کر کے اس سے فیضہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور آپ اندر ایک خود پرکشش آپ کی ہوگی اور جس کے بئے سے لوگ بلا وجہ آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کو اپنا پیسہ دیں گے یہ بھائی پکڑ یہ پیسہ اور میرا کاروبار کو چلا اور بہت اچھی گفتگو اور بہت شاندار قسم کی باتیں کریں گے جس سے لوگ بہت متاثر ہو جائیں گے آپ جس کو بھی معاشی فیضہ دلوانے کی بات کریں گے خود بہ خود ہی وہ بندہ کہے گا یا تیری باتوں سے میں کنونس ہو گیا ہوں یہ نو پیسے جاؤ بلاکہ یہ بزنس کرو یہ کرو مجھے اپنا پتی دار بنا لو مجھے اپنا حصے دار بنا لو تو یہاں پہ انویس کر کے آپ کے ساتھ بڑے خوشی کا ظاہر کریں گے اور آپ بھی آپ بھی امانداری سے کام کرتے ہوئے ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے ایسے ہوگا جیسے بڑا بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور یہاں پہ آپ کی اونیسٹی جو ہے نا وہ ہوگی ایمپورٹنٹ اور ایک چیز کا خیال کی کیونکہ یہاں پہ رہو بیٹھا ہے تو تھوڑی سی اونیسٹی میں دماغ میں خلل آئے گا شیطان وسوسے ڈالے گا اور نہیں یہاں تھے دو نمبری کار رہے تھے یہ کر وہ کر تو یہ اس کام کو آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کمپوز تو اپنے ایڈوانٹیجز لینے سٹیٹھ طریقے سے نہ کہ دو نمبر کر کے یہاں پہ آپ بہت محنت کرتے نظر آ رہے ہیں راہو جو ہوتا ہے نا بندے کو بھگاتا رہتا ہے وہ تیسرا گھرہ آپ کی مومنٹ کا بھی ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹے چھوٹے سفر آئیں گے آپ کو اور بہت ہی آپ کہہ رہے ہیں بھاگ دوڑ کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کی زانت بہت دیز ہوگی پہ اس کو پوزیٹیو رکھے گا نیگٹیو نہ رکھے گا کیونکہ راہو مون جب کٹھا ہوتا ہے نا تو بندہ تھوڑا سا اوور کلیور اوور کانفیڈنس اور تھوڑا سی انتقامی کاروائی اس کے اندر آتی ہے تو یہاں پہ پھر وہ تھوڑا سا ہیڈن افیرز میں وہ لین مارنے کے چکر میں بھی رہتا ہے تو اس لیے آپ تھوڑا سا کننگ نیچر کو نیگٹیو چیزوں کو دور رہنا ہوگا ڈاوٹو بیلیٹی بہت اچھے ہوگی سٹیمنا بہت اچھا ہوگا ڈومیسٹک ٹرائبلنگ میں آپ کو اڈوانٹیجز ہوگا صافی حضرات کمیونکیشن آلے لوگ جو ہے نا یہ انکر حضرات یہ بہت تیز و شارپ ہوں گے اور ان کا ایٹیچوڈ ایسا ہوگا ان کے ذہن میں آگا کیوں نہ میں اس کو آج اس کی دن پہ پہن رکھوں اس کو چھوڑ ہوں یا بلیک میل کروں تو یہ چیزیں وقتی طور پہ تو آپ کو اڈوانٹیج دے دیں لیکن الٹی میٹری یہ بعد میں آپ کے خلاف جائے گی لہذا یہ بلیک میلنگ ایٹیچوڈ آپ نے نہیں رکھنا سارا سا پوزیٹیو رکھئے گا اثر وائز آپ کے خلاف جائے گا سوشل سرویسز بھی کریں گے اور کوئی نہ کوئی مارکیٹنگ اور وربرکس پیشن آلو کو آپ یہاں پہ بڑے تیکھے ادھر کی ادھر دو نمبری ادھر جیسے کہتے ہیں چرب زبانی چرب زبانی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بزنس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے اتوار بھی آپ کا کہیں رشتہ داروں بین بائیوں کی طرف جاتے ہوئے آپ جائیں گے اور شاہر ان کو بہت تھکے آ رہے ہیں گے اور نین بڑی آئے گی تو ایریز یہاں پہ اتراؤ چلا ہوئے لیکن یہاں پہ ایریز کا یہ فائدہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا یہ مینج کرنا کیونکہ پلاننگ ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے تیس تیس کام کرتے ہیں اور اپنا کام نکال لیتے ہیں اور نہیں ہونا گصہ نہیں کرنا اور مجھے آپ سے یہی تو کوئی سبتے آپ آپ ارن اور اڈوانٹیجز بہت لے رہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا فائدہ بھی ہو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگئی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ